یہ جو وائس چل رہی تھی یہ عثمان آزم کی آواز میں تھی وہ جیسے میڈے 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 اینڈ پہ الفاظ بولے ہیں میرے بتیجے عثمان آزم نے اس وقت وہ پنچ کرے بٹن کو کہ وہ ساری سواریاں اسی طرح جہاز اوپر سے کھلے اور ساری سواریاں نیچے گیر جائیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ میہ خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان نیشنل ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں 22 ماہ کو لاہور سے کراچی جاتے ہوئے پی آئی اے کا تیارہ جو گر گیا تھا اور اس میں 99 افراد میں سے دو افراد بج گئے تھے اور 97 افراد شہید ہو گئے تھے انہی شہدہ میں سے ایک نام عثمان آزم کا تھا جو جہاز کے فرسٹ آفیسر تھے ناظرین آج جو ہے ان کا جزدے کاکی کراچی سے لاہور پہنچ چکا ہے یہ تمام جو مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ ان کے گھر کے ہیں اور اس کے بعد جامعہ منظوریہ صدر گولچکر لاہور کینٹ میں ان کی نمازج جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد پورے عزاز کے ساتھ ان کو سپور دخوا کیا جائے گا یہ جو تمام مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ ان کے گھر کے ایک سلوسی مناظر ہے اور جو جزدے کھا کیا تقریباً آٹھ دن کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر والوں کے حوالے کیا گیا ہے آفٹر ڈیئر نے تو ابھی جو ہے ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے پھر جو ہے ان کا نمازج جنازہ ادا کی جائے گی جامعہ منظوریہ جو لاہور کینٹ ہے صدر گولچکر میں اور اس کے بعد جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی اس کے علاوہ آمنہ عرفان ایر ہوسٹیس تھی ان کی نمازج جنازہ بھی جو ہے آج ادا کی جائے گی اور ان کے ساتھ عبدالقیوم اشرف جو کہ شہید ہو چکے تھے ان کا جزدے کھا کی بھی لاہور پہنچ چکا ہے اور آج ان کی نمازج جنازہ ادا کی جائے گی اور پورے عزاز کے ساتھ جو ہے ان کو سپور دخوا کیا جائے گا تو یہ تمام ایکسلوسیف مناظر جو آپ کو دکھائی جا رہے ہیں یہ عثمان آزم شہید کے گھر کے ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ عثمان آزم جو شہید تھے ان کے چانے والے یہاں پہ کٹھے ہو گئے بہت زیادہ تعداد ہیں جو ان کی نمازج جنازہ میں شرکت کر رہی ہے یہ جو وائس چل رہی تھی یہ عثمان آزم کی آواز میں تھی صحیح ہے جتنی بھی بات ہوئی ہے کہ انجن بلاک ہو گئے ہیں یا میڈے 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 کے آواز بولے ہیں انہوں نے مطلب ان کی آواز جو آپ جانتے تھے کہ یہ انہی کی آواز ہیں پھر فلائٹ نمبر بولا ہے انہوں نے 8303 ختم ہو گئے اسی وقت اور عثمان آزم آپ کے کون تھے میرا بتیج ہے وہ ہمارے گھر میں اتنا نیک اور پانچ وقت نمازی پرحیزگار تحجد گزار اور ہر وقت مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد یا پھر فلائٹ پہ صحیح ہے تو ہمارے گھر میں اتنا نیک اور اتنا لائک بچے کوئی نہیں تھے مطلب یہ پہلے پائلٹ تھے اور شہید بھی ہے جو آپ کے خاندان میں عثمان آزم ہیں پہلے پائلٹ شہید ہیں ہمارے گھر کوئی ایسی بات جو عثمان آزم شہید نے آپ سے کی ہو بس بیسے تو ہم ادھر ہی رہتے تھے سارا دن جو بھی باتیں ہوتی رہتی تھیں تو ایک دن پہلے میرے سامنے میرا کارخانہ ہے تو وہاں پر آکے وہاں میرے ساتھ گپ شپ کر کے گیا ہے مجھے اس نے کہا ہے کہ چاچے آپ کا ریکارڈ تو نہیں ٹوٹا میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے پہلے کہا ہے کہ میں پہلے خموش ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ چاچے آپ کا ریکارڈ تھا کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے ساری زندگی نہیں چھوڑا تو میں اسے کہتا ہوں کہ شگر کی وجہ سے یہ ریکارڈ ٹوٹ گیا تو بڑا افسوس کی ہے کہ چاچے پھر بھی رکھ لو کوئی بات نہیں ایسے مجھے کہہ رہا تھا یہ شہادت کا جو رتبہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی درجات اور بلند فرمائے یہ فخر والی بات ہے ہم تو پہلے ہی فخر کرتے تھے جب وہ یہاں سے یونی فارم میں جاتے تھے گاڑی لینے آتی تھی پی آئی اے کی اور ہم تو اس کو کہا کہ پیار آپ نکلتے ہو تو ہم آپ سے زیادہ چوڑے ہو جاتے ہیں ہماری چھاتی زیادہ چوڑی ہو جاتی ہے تو اب تو وہ ایک شہید ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ فخر ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جہاز بنانے والی کمپنیوں کو پیغام دیا جائے کہ اب اتنا اتنے لوگ شہید ہو چکے اتنے لوگ مرے اتنے قیمتی پائلٹ چلے گئے کچھ ایسے طریقے سے جہاز بنائیں کہ جس طرح ہم فائٹر تیارے میں سے پائلٹ نکل آتے ہیں صحیح ہے اس طرح ساری سواریاں نکل آئیں صحیح ہے وہ جیسے میڈے 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 اینڈ پہ الفاظ بولے ہیں میں بتیجے اسمان آزم نے اس وقت وہ پنچ کرے بٹن کو صحیح ہے کہ وہ ساری سواریاں اسی طرح جہاز اوپر سے کھلے اور ساری سواریاں نیچے گر جائیں صحیح ہے اور وہ پیراشوٹ سے نیچے آئیں سب ہی ساتھ ہی پائلٹ بھی نکل جائیں اس وقت اتنا اینڈ پہ آکے تاکہ اتنا انسان مرتا ہے تو کبھی کسی کمپنی نے نہیں سوچا کہ ہم ایسا جہاز بنائیں کہ قیمتی جانے جو ہیں وہ تو جانے ہیں کہ وہ ایسا کام کوئی نہیں کرتے جس میں انسان کی جان کو نقصان ہو صحیح ہے تو وہ وہ فیل کر دیتے ہیں یا اس پہ پیسہ لگاتے ہیں اور اس کو انسان کو سیفٹی دیتے ہیں صحیح ہے تو اسی طرح یہ جو لوگ ہوا میں ہوتے ہیں یہ تو بالکل ہی ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی کہ یہ بچ سکیں صحیح ہے تو ان کے لئے کچھ ایسا کیا جائے کہ جہاز سے یہ شوٹ کر جائیں سارے اور جو نہیں بھی کبھی پیرا شوٹ سے کودہ ہوا وہ کہیں وہ پیرا شوٹ سے نیچے گرے گا کوئی تھوڑی بہت چوٹ لگ جائے گی کوئی ٹانگ پہ کوئی ہاتھ پہ بازو پہ جان تو بچ جائے گی سب کی اس کے بعد یہ تھوڑی بہت میڈیا سے ہے کہ میڈیا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک اپنے قوم اپنے مسلمان قوم پاکستانی قوم صحیح ہے اور جو ایسی بات ہو جو ہمارے ان پر کوئی الفاظ باہر کی دنیا اٹھائے صحیح ہے باہر کی دنیا کو پتا چلے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے یا مسلمان قوم ایسی ہے صحیح ہے ان چیزوں کے اوپر میڈیا کو چاہیے کہ ان کے اوپر پردہ ڈالا کریں صحیح ہے ایسا نہیں ہے ہم دنیا کے اور بھی سارے میڈیا آتے ہیں صحیح ہے ساری کیبلوں پہ ٹی وی پہ سب آتے ہیں مگر کبھی کسی نے اپنے ملک کی بدنامی کی بات کبھی نہیں کی تو یہ ایسی باتیں ان پر پردہ ڈال دینا چاہیے سوشل میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں الیکٹرونک میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کی عزت خراب ہو گئی ہے تو وہ نشر ہو رہی ہے ایک خبر کم از کم پانچ سو مرتبہ چلتی ہے ٹی وی پہ تو وہ کیا اس مراج آتا ہے ماشاءاللہ بچہ بہت اچھا تھا آپ ان کے محلے میں تھے؟ میں ان کے محلے داری ہوں ساتھی بھی رائشیں مری اور پانچ مرتبہ نمازی بچہ تھا ماشاءاللہ اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں اللہ بچہ کوئی کسی سے کوئی طولت پا آتی کوئی کچھ نہیں اللہ کی رضا آپ کیا کر سکتے اس کے اندر لیکن حادثہ ہے اللہ تعالیٰ ہم جو والدہ ان کو صبر دے بس عرف اچانک تین چار موتیں جو ہی نہیں ہیں ان کے گھرپی بہت صدمہ ہے بہت بڑا صدمہ ہے جس کو اندرہ تعالیٰ ان کو برداشت کریں گے توفر کے تافت میں ہم آئے ہیں چلے دیں گے لیکن جس پر گزرتی ہے پتہ اس کو ہی چاہتے ہیں بلکہ صحیح کریں لہذا اللہ تعالیٰ ان کو سبر جمیلے تافت میں بہت اچھا بچہ تھا ماشاءاللہ بس دوست ہیں محلے دار ہیں ہم فیملی پرنڈ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سبر جمیلے تا کرے لیکن بہت بڑا لوس ہے بہت بڑا لوس ہے پیرنٹس کے لئے ملک کے لئے بھی قوم کے لئے بھی اور سپیشلی گار والوں کے لئے بھی جو بھی اچانک موت ہوتی ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ شہادت کی موت ہے صحیح ہے اور اللہ کا حکم آیا کہ یہ شہادت کے بہت سے درجات ہیں تو اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ ان کو مردانہ کا حوال کہ وہ مخیات ہیں زندہ ہیں اور میرے پاس اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس ورزق خواب صحیح ہے گھو دی جاتا ہے والحمدللہ یہ ایک شہادت کی موت ہے ایک کے لئے نہیں جتنے بھی خاندان ہیں اب یہ ہے کہ ایسی موت کو گرداش کرنا اور مہاں باپ کے لئے خاص طور پر باپ ان کا ذرا وہ ہے بھی اس پوزیشن میں نہیں بیمار ہیں تو وہ نقابلیت گرداشت ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے والدین کو ان کے مہاں وشتداروں کو ہمیں بھی سب کو پوری قوم کو اس کے اوپر بڑا ہی سجمے والی بات ہے کیونکہ ہمارا ملک کی ہماری قوم ایسے حادثات کی جوہاں متعامل نہیں ہو سکتی بلکہ صحیح کہہ رہا ہے یہ ساری قوم کے لئے بھی ایک بلہ علماء فکریہ ہے کہ ہم اللہ کی طرح متوجہ ہوں ان کے لئے اس آلِح سواب کے لئے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں یہ عثمان آزم شہید کا جو جستے خاکی ہے یہ پورے عزاز کے ساتھ جو ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں یہ آپ کو ایکسکلوزیو مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو جستے خاکی ہے اور پورے عزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی جائے گی اللہ ہنبر اللہ ہنبر اللہ ہنبر سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ عثمان آزم شہید کی نماز جنازہ عطا کر دی گئی ہے اس کے بعد انہیں پورتے خاک کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند کریں اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ بیاں خورم کو اجازت دی جائے گا اللہ حافظ